بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور انہیں طاقت کے زور پر روکا جا رہا ہے وہاں اے این پی کو مکمل فری ہینڈ ملا ہوئے اور تحریک انصاف کے ساتھ بقاعدہ طور پر سٹیٹ کی طرف سے جو سختیاں اور جو ایک سلسلہ نو میئی سے ابھی تک چال رہا ہے وہ اسی سلسلے میں شدت آئی ہوئی ہے اس پر بھی ہم ان سے سوال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف ابھی آپ کو بتا لاہور میں آئے اپکس کمیٹی سے ان کا اجلاس سے بڑی اہم ملاقات کہ کسی قسم کی سرگرمیاں جو غیر قانونی سرگرمیاں ان کی اجازت نہیں دیں گے اور رانہ سنولہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ جو لوگ نو میئی میں ملوث ہیں انہیں کسی صورت میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ویڈیو شیر افضل مروت جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے آئے کچھ انہوں نے انکیشافات کی وہ بھی فیب صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور جو بڑا معاملہ بھی پاکستان میں جہاں جھنڈا لہرانے پر تحریک انصاف کی اور پاکستان زندہ آباد کہنے پر ف آئی آر ہوئی ہے وہاں پاکستان کی ٹیم ہندوستان پہنچی وہاں پر ان کا بڑا وارم بیلکم ہو رہا ہے لیکن چاچا کرکٹ بچارہ حیدر آباد میں پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا تو معاملہ دونوں طرح بھی ایک طرح چل رہا ہے شویب صاحب کے پر چلتے ہیں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سب سے پہلے صاحب کل ایک سوشل میڈیا پر کل سے آپ کو پتا ہے شیر افضل مروض صاحب کے حوالے سے بڑی سخت ٹویٹس آ رہی ہیں پھر ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں پھر میرے پروگرام میں بھی انہوں نے ایک بات کی کہ تحریک انصاف میں کچھ کالی بھیڑے بھی موجود ہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں برائے راست آپ کے الزامات بھی لگے اور تحریک انصاف نے اس پر اپنا موقف بھی دیا تو اس میں اصل معاملہ ہے کیا دیکھیں میرا تو وہ موقف ہے جو تحریک انصاف کا موقف ہے میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں کچھ بھی نہیں میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تحریک انصاف نے پانچ ترجمان مقرر کیے ہیں جس میں فروغ حبیب صاحب جو ابھی کیڈنیپ ہو گئے ہیں رہو حسن صاحب میں ہوں گوھر صاحب ہیں اور علی محمد خان صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی کو ترجمانی کا اوفیشل کوئی حق نہیں ہے اور جو پچھلے دو مہینے سے شہر افزل صاحب یہ کہہ جا رہے تھے کہ جی پارٹی میں کغدار ہیں یا جو ایس طرح کی باتیں اور کمیٹی میں ہیں تو کل میرے سے سوشل میڈیا والوں نے کچھ سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دیا کہ جناب یہ وقت نہیں ہے آپ تفرقہ پیدا کریں یہ وقت نہیں ہے کہ آپ تقسیم پیدا کریں ہمارے خان صاحب جیل میں ہیں پی ٹی آئی کے بلی مشکل وقت ہے جو تفرقہ پیدا کرتے ہیں وہ پارٹی کے لیے نقصان دے نہیں ہیں اور پارٹی کا یہ اساسہ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے شاید اس سے وہ نراض ہو گئے ہیں وہ نراض ہو گئے میرے خلاف انہوں نے پہلے مجھے میسج بیجا کہ جی آپ اس کو کلیریفائی کریں جی ٹھیک کریں بندوں کے میسج جزار میں نے کہا جی وہینا تو کلیریفکیشن کی ہے بارحال اس کو انہوں نے ذاتیات پہ لے لیا میرا تو ایشو نہیں ہے پارٹی کا ایشو ہے اور پارٹی نے فوری طور پر اس کو within no time اس کو کلیریفائی کر دیا اور انہوں نے واضح کر دیا میری خدوات بھی انہوں نے گنوا دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں اوفیشل سپوک پرسن میں ہوں اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو بات میں کروں گا وہ اوفیشل ورزن ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ورزن ہوگا تو میرا خواہل ہے کہ اور اس سے زیادہ میں نے اس پر وضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک بڑا کام کر رہا ہوں عمران خان کا پیغام میں نے ایک عوام تک پبلک تک پہنچانا ہے میں نے پی ٹی آئی کا پیغام پہنچانا ہے اور میرے پر بھاری ذمہ داری ہیں تو اس لیے میں چھوٹی چھوٹی رکابٹوں کے اوپر سوشل ویڈیا پر تو روز آتی ہے میرے خلاف لکھتے ہیں لوگ کسی کے خلاف لکھتے ہیں عمران خان صاحب کا خلاف سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے تو ہم اگر ہر ایک بات کا جواب دینا شروع کر دے تو برخال ہے کہ ہم اپنے جو پرائیم پرپس ہے جو بڑا مقصد ہے ہم اس میں پیچھے رہ جائیں گے میں تو یہ چیزیں اللہ پہ چھوڑتا ہوں میں نے تو کبھی پرواہ نہیں کی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون میرے خلاف کیا لکھ رہا ہے اور کیا نہیں لکھ رہا ہے کیا اخباروں میں آ رہا ہے کیا ٹی وی میں آ رہا ہے میں تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اگر آپ کا دل صاف ہے اگر آپ اپنے من میں صاف ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نیک کام کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑی خواہز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملک کی ضرورت ہے اس وقت ملک کے بیائین ہو چکا ہے ملک میں بنیادی حقوق محتل ہو چکے ہیں اگر اس کی انفورسمنٹ کے لیے آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ پیٹیئرین نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا اور میں ان کی ذمہ داریاں جو میرے سے ہو سکتی ہیں وہ میں نبھا رہا ہوں اور جب میں نبھانے کے قابل نہیں ہوگا تو میں معذرت کرنوں گا اور میں کہہ دوں گا کہ جی آپ کسی اور کو ذمہ داری دے دیں یہ ایک ذمہ داری ہے میں اس کو بہت بڑا اہدانی سمجھتا میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں اور جو ذمہ داری جب تک میں ادا کر سکتا ہوں میں اپنی طور پہ نیکی ایتی کے ساتھ میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں کرتا رہا ہوں بلکل صحیح نہیں آپ کا بڑا اچھا سٹانس ہے یہ بڑا اچھا فارمو تفہیم کا پیغام ہے آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہینڈل بھی کیا ابھی ان کا جو سٹانس ہے جو میرے پروار میں بات کی وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف تھوڑی سی اگریسیو پولیسی کی طرف آئے جو اس وقت ورکر بھی دیکھ رہے گراؤن پہ کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ظلم ہو رہا ہے اس پر ایک پراپر تحریک چلنی چاہیے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کھل کے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھل کر اس وقت تحریک انصاف کو میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے یا جو اس وقت سلو اینڈ سٹڈی ونزر ایس والا کام ہے وہ معاملہ بہتر ہے دیکھیں اس کی وہ پالیسی میکنگ میں تو وہ نہیں ہے نا پالیسی میکنگ یا کور کمیٹی نے کرنا ہے یا پالیسی میکنگ عمران خان صاحب نے دینی ہے تو جو عمران خان صاحب بھی پالیسی ہے یا جو کور کمیٹی کے فیس پالیسی ہے وہ پارٹی پالیسی ہے تو جو پارٹی پالیسی ہوگی اس کے اوپر عمل درامت ہم بھی کر رہے ہیں پارٹی بھی کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا اور جو اگریشن ہے اس کا انجام نو مائی کے واقعے سے آپ نے دیکھ لیا وہ کہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ورکرز کو ٹیپ کیا گیا اور کرنے والے کوئی اور تھے اور اس کا جو ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم اور جبرو بربریت پیدا کی گئی اور جو حالات پیدا کیے گئے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین حالات ہیں ہمیں اس میں حکمت مسلحت اور اس کے ساتھ ساتھ تدبر کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت ہے صرف آنکھیں بند کر کے ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس کے ذریعے ہماری پارٹی کو نقصان ہو جس کے ذریعے ہمارے چیئرمنٹ کو نقصان ہو یا ہماری لیڈرشپ کو نقصان ہو یا ہمارے کسی ورکر کو نقصان ہو بہرحال یہ پالیسی ڈیفین ہے میں تو ایک ترجمان ہوں میں ون آف تی میمبر آف تی کور کمیٹی ہوں لہذا جو فیصلے مشترکہ طور پر ہوتے ہیں جو فیصلے پارٹی کرتی ہے یا جو فیصلے چیئرمنٹ صاحب کرتے ہیں ہم اس کو عمل درامت کرتے ہیں بلکل درست فرمایا آپ نے لیکن ابھی سر ایکس پر چھوٹا سیک سوال یہ پیدا ہوتا ہے پارٹی اب آپ کی تو رہی نہیں جتنی بھی آپ کی لیڈرشپ ہے میں کاؤنٹ کر رہا تھا انگلیوں پر ابھی آپ کی سوال کے دوران کوئی بندہ ایسا باہر نہیں رہا جو نو مئی سے پہلے ہو آپ ہیں شیرفزل ہیں مختلف لوگ نو مئی کے بعد بکلا نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو پارٹی کے لیڈرشپ ہے آپ کے چیئرمنٹ جیل میں ہے وائس چیئرمنٹ جیل میں ہے صدر جیل میں ہے آپ کے تمام عددار اس وقت جیل میں ہے یا روپوش ہے تو پارٹی تو اب آپ کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو ایسی صورتحال میں اب کون سی آپ کی مفاہمت یا مذاکرات یا اس طرح کے معاملات ہیں جس کو اب آپ بچایا جا سکتے ہیں اب تو لٹانے کو کچھ رہا نہیں تو ایسے موقع پر کھل کر کھیلنا زیادہ بہتر نہیں ہے اب بچے ہی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس نہیں تو کس نے کہا کہ کھل کے نہ کھیلیں ہم تو کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا اپنے ورکرز کو جا کر کے جیلوں میں بند کرا کے آ جائیں اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو پارٹی ہے وہ پارٹی کے کور کمیٹی کے جو ممبران انڈر گراؤنڈ ہیں وہ سارے بیٹھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ سارے اپنی میٹنگ سے ٹرین کرتے ہیں تو سوشل میڈیا زوم کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں اور جو پالیسی ڈیسین آتا ہے وہ ہمارے انفرمیشن سیکٹری ہیں اور وہ ترجمان بھی ہیں رہو فسن صاحب وہ میڈیا کے ذریعے سب کو انفارم کرتے ہیں اور اوفیشلی پھر میڈیا پرسن کے طور پر یعنی فوکل پرسن کے طور پر یا ترجمان کے طور پر پھر میں کہیں پریس کانفرس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر میں وہ بھی کرتا ٹھیک ہے آپ کا چلے صحیح ہے آپ کا سٹانس ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ابھی شیرفزل چونکہ عمران خان کے بھی وکیل ہیں وہ ابھی مل کے بھی آئے ہیں ظاہر ان کی طرف سے اب اس طرح کی بات آئے پھر سوال بنتا ہے انہوں نے کہا عمران خان کی طرف سے کچھ پیغامات بھی انہیں ملے ہیں پھر ابھی عمران خان کے پر جو نشاور عدویات کی وہ کوشش کہہ رہے تھے جیل میں وہ ایک معاملہ ہے ان کا سائفر کا معاملہ ہے کیسز بھی چل رہے ہیں تو آپ کو کیا جیل میں رکھنے کے لیے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے پہلے والے کیس میں جس میں اٹھایا گیا تھا زمانت ہو گئی ہے دوسرے سائفر والا کیس ان میں ڈال دیا گیا اور سائفر میں بھی زمانت پچھلے دو ہفتے پہلے مہینہ پہلے ہو جانیت چاہیے تھی دو سال کی سزائے جو کہ قابل سزا جرم ہے اور یہ سائفر کا بنایا جانا کیس ہی غلامی کی بدترین مثال ہے جس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے اپنے اقتدار کو ایک لحاظ سے لات ماری اور اس نے آزادی کا نعرہ لگایا اور اس نے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کیا اس کے مدد مقابل چھباز شیف نے کہا بیگرز آرناٹ چوزرز حاج آصف نے کہا امریکہ ہمارا ونٹی لیٹر ہے اور اس سائفر کے نتیجے میں جس طرح جیم چینج آپریشن ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلامی کی بدترین مثال ہے یعنی جس نے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا اس کو آپ نے ملزم بنا دیا جنہوں نے غلامی کا توق گلے میں ڈال کے حکمانی لی اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا ان کو آپ نے منصف اور مددعی بنا دیا تو یہ بدقسمتی ہے اور ہمارے یہ جس کو کہتے ہیں نا غلام قوموں کی نشانیاں تو ہیں کہ جو اپنے ہیروز کو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں اور جو اپنے غدار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے بہرحال ابھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری مخالف ہے ہمارے لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری مخالف ہیں ساری کیر ٹیکر سیٹ اپس ہمارا مخالف ہے اور ججز جو ان کیسز کو سن رہے ہیں وہ بہت کمپرومائزڈ ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے تو اگر یہ سارا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو اپرشنیٹی اف فیئر ٹرائل دیا جائے اچھے سار ابھی اس کے ساتھ ایک اور بڑا ہے معاملہ جو قاضی فائز صاحب سن رہے ہیں فیض آباد دھرنے کا کیس اس پہ تحریکین صاحب نظر سانی کی جو اپیل ابھی واپس لی ہے بیریسٹر صاحب ہیں آپ کے انہوں نے ابھی واپس لے لی اپیل قاضی فائز صاحب اس پہ بڑے ناراض بھی ہوئے کہ اس پہ فیصلہ بقاعدہ طور پہ دیا گیا ہے اب اس پہ تحریکین صاحب کا موقف کیا ہے آپ کیا دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم نے تو پچھلے ہفتے میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ یہ بہترین کیس ہے بہترین فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت پہلے ہونا چاہیے تھا آج بھی اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رخ بہتری کی طرف چل پڑے گا جو ادارے ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں اور لاو انفورسمنٹ ہو ایجنسیز ہوں یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے یہ بیسک اس کا تھیم ہے اور اس تھیم کے اوپر اور لوگوں کے بنیادی حقوق کسی صورت محتر نہیں ہو سکتے اور تمام ریاستی ادارے وہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ایفرس کریں اگر ان فیصلوں پہ عمل درامت ہو جائے تو آج دیکھیں اور کئی لوگ ہیں جو جیلو میں بند ہیں پندرہ پندرہ دفعہ زمانتے ہو جاتی ہیں خواتین سمیت ان کو اٹھا کر کے دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے لوگوں کو اٹھا کر کے عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی سیٹویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اسلامی پبلک آف پاکستان میں یہ ہونی نہیں چاہیے تھی بارال یہ چیزیں ہیں اور ہم ان کو فیس کر رہے ہیں لیکن یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اگر اس پر عمل درامت ہو جائے اور میں نے بھی آج ریقویس کی ہے کہ ہم اس کی عمل درامت چاہتے ہیں تاکہ آج کی جو سیٹویشن ہے اور observe بھی کیا بلکہ کوٹ نے کہ آج بھی سیٹویشن جو ورسٹ ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی کیا رائے ہے میرا خوال ہے کہ جب یہ فیصلے کا عمل درامت کا وقت آئے گا تو میرا خوال ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ بات بھی کریں گے بلکل صحیح اچھا رانا سنولا صاحب نے ایک بیان دیا کہ نو مئی کے حوالے سے جو لوگ اس میں شامل ہیں انہیں کسی صورت میں الیکشن نہیں لڑنے دینا ہم نے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو الیکشن اس وقت لڑنے دیں گے اس طرح کے حالات میں آپ تو تاریخ ناؤنس ہوگی آلموس آپ لوگ کی تیاری بھی کمپین کا سلسلہ ٹکٹ ہولڈرز اس وقت تو الگ تو ایسی رہے کہ مقلہ کو زیادہ در ٹکٹ ملیں گے تو اس پر اب آپ کی جو پارٹی ہے کیا اس کا لاعمل پلین کیا آپ کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رانا سنولا صاحب وہ الیکشن کمیشنر ہیں یا الیکشن کمیشنر آپ پاکستان ہیں یا سپریم کورٹ یا کسی آئی کورٹ کے چیپ جسٹس ہیں یا وہ اس وقت ان کے پاس آثورٹی کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے فلان کو الیکشن لڑنے دینا ہے اور فلان کو نہیں لڑنے دینا آئین اور خانون اور دوسری بات نو مائی کا جو واقعہ میں انڈیویجویل کپیسٹی میں اگر کسی نے غلط کیا تو وہ غلط ہوگا تو لیکن اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ ہم نے پارٹی کو نہیں لڑنے دینا ہم نے فلان کو نہیں لڑنے دینا رانا صلی اللہ کی حصیت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ بی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کاکر کی صورت میں موسیل نکوی کی صورت میں اور اس طرح کے کیر ٹیکر اور الیکشن کمیشن اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ پارشل ہیں وہ ان کے آشیرباد سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں برحال جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی ناصف مضمت کرتے ہیں بلکہ یہ ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف آگستان کو نوٹس روینا چاہیے اور ان کو نا اہل ڈیکلیئر کرنا چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بلکل درست اچھا سار ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ بھی عمران خان کے دفاع کرتے ہیں میں آپ کی پریس کانفرنسز دیکھتا ہوں بڑی دلائل بھی آپ کے بڑے سٹرونگ ہیں آپ بات بھی بڑی سالٹ کرتے ہیں قانونی کرتے ہیں اگر کسی جو ٹاک شوز ہیں اس میں کوئی شخص عمران خان کو اگر گالی دے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا جیسے ابھی آپ نے دیکھا کل ایک معاملہ ہوا تو اگر آپ کے سامنے یہ معاملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ جس انسیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تفصیلات ابھی آنے والی ہیں وہ میرا خیال ہے نو بجے وہ دھلیز کرے گا جاوید چودری صاحب جب وہ سامنے آئے گی ہم کوئی اوفیشلی بات کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے لیکن میں اس سے فیک بات کہتا ہوں جب آپ ریزن اور لوجک سے بات کرتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بجائے اس بات کے ہمیں آن حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے ان کے اوپر ایک خاتون گند ڈالا کرتی تھی اور جب پتہ چلا کہ آج وہ نہیں آئیں تو وہ چلے گئے ان کے پاس یہ جو ہم نے سنی ہوئی حدیث ہے تو ان کے پاس چلے گئے کہ جی آج وہ بیمار ہیں اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے اگر آپ اعلی اخلاق کے مالک ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو اپنے اخلاق سے ثابت کرنا ہے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے آپ کا اخلاق اور کردار اتنا آلہ اور واضح ہونا چاہیے کہ آپ ان چیزوں سے بالاتر ہو جائیں ارسپیکٹیو کہ کون آپ کے بارے میں کیا کہہ آئے بہرحال جو کچھ ہوا وہ غلط واقعہ تھا میں سمجھتا ہوں میرے پاس پوری تفصیلات نہیں ہیں جب آئیں گی تو میں کوئی بات کرنے کی کوئیشن میں ہوں ضرور ضرور آپ کا فلسفہ میں سمجھ گئے لیسے گاندی صاحب کا تھا کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو دوسرا پیش کر دیں مطلب دوسرے بندے کو شرم کرنی چاہیے آپ اپنا جو فلسفہ تلکل صحیح گئے میں پوائنٹ سمجھ گئے ہوں اچھا اس کے علاوہ سارا بڑا ایمپورٹن ایک اور جو کوششن ابھی جس طرح آپ کو پتا ہے انٹرفیرنس اب امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں ان کی طرف سے ابھی گوادر میں آپ کو پتا ہے امریکن امیسیڈر بھی گئے پھر چین اب جو ہے وہ مزید انرجی کے جو پلانز ہیں اس میں بھی نہیں جا رہا تو پاکستان کے اوپر ایک آلڑی جو ہے ایک معاشی اس وقت عذاب تو آیا ہوا ہے ایسی صورتحال میں معیشہ شرنک ہو رہی ہے بجلی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیا تحریک انصاف کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ عوام کو موبیلائز کر کے باہر لایا جائے زیادہ سے زیادہ اکھٹھا کیا جائے تو شاید کہ تحریک میں کوئی جان زیادہ پڑے دیکھیں تحریک تو چل رہی ہے لوگ جتنی ان سے نفرت کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے لوگوں کو رائٹ آف ووٹ اس لیے نہیں دیا جا رہا اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ جیت سکتے ہیں تو یہ ساڑھ دن ہوتا کہ یہ جیت سکتے ہیں تو یہ نوے دن میں الیکشن کراتے یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں صرف اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو بھانے پوزیشن میں ہی نہیں ہے ان کے پاس option ہی کوئی باقی نہیں رہے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ موبیلائز ہیں لوگ چارچ ہیں لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے پی ٹی ایم کی تمام جماعتوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ وہ انہی کی extension ہے میرا خیال ہے کہ آج عوام جو ہے وہ ساری پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سارے غلط چیزیں ہیں اور ان کی کوئی حصیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی موبیلائز کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے لوگ already موبیلائز ہیں صرف چانس of election دینا چاہیے free fair election کرائیں let the people to decide سر آخری سوال آپ مصروف ہیں آپ کی calls بھی آ رہی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت جو سیناریو بنا ہوئے آپ کے روپوش رہنما بھی بہت سارے موجود ہیں ایک ایک کر کے سارے گرفتار ہو گئے ہیں شاید گنے چونے پانچ چھے لوگ رہ گئے ہیں ویسے تو لسٹیں بہت لمبی لمبی ہیں لیکن جو مین لیڈر ہیں وہ آپ کے پانچ چھے لوگ ہی رہ گئے ہیں ان کی گرفتاری کے بعد باہر میدان میں تو بلکل کوئی بندہ نہیں ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے ہر حلقے میں ایک سے زائد candidates ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جس دن election کا محول ہوگا لوگ خود نکل کے آئیں گے انہوں نے election کرا کے دیکھ لیے ہیں پشاور کا election دیکھیں حویلیاں کا election دیکھیں استور کا election دیکھیں آپ زمنی election کے پی کے والے دیکھ لیں سب میں ٹاپ پوزیشن بھی ہے پی ٹی آئی نے تو میرا خواہل ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر لیڈر نہ بھی ہوگا لوگ عوام خود نکلیں گے وہ عوام ووٹ بھی ڈالیں گے عوام اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے آپ لوگوں کو خود دیکھیں گے کہ وہ سارا کچھ نکل کے آئیں گے اور جن لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے میرا خالق election کا جب محول ہوگا تو وہ گرفتاریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ عدالتیں اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیں گے اچھے سار ایک اور چیز گیلپ کا سروے بھی کہا ہے جس میں پاکستان آرمی کی 88 فیصد جو ہے مقبولیت پنجاب پولیس کی اس وقت تقریباً 54 فیصد مقبولیت اور پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ 60 فیصد رہنماؤں میں عمران خان صاحب سے اوپن ہے لیکن ان کے بعد جو نیچے رہنماؤں ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ شاید ایسے انہیں گھر سے بھی ووٹ نہ ملے لیکن کیا آپ اس سروے سے مطمئن ہے گیلپ سروے سے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ گیلپ سروے درست ہیں اگر آپ ان کو درست بھی مان لیں تو ایور دین ٹاپ پوزیشن بہرحال پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی ہے لیکن اگر آپ ٹرو سینس میں گیلپ سروے کرائیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اسی سے نوے پرسنٹ آبادی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑیے آپ کسی مارکٹ میں چلے جائیں کسی جگہ چلے جائیں آپ کو خود پتا چل جائے گا کوئی بندہ نہیں ملتا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ ساری چیزیں یہ جان بوجھ کے ایسی کو محول کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ پتا چلے کہ عمران خان کے اتنی پاپولارٹی نہیں ہے صرف سات پرسنٹ ہے یا ستر پرسنٹ ہے